تین دفعہ قرآن مجید میں آئی ہے اور موت کا ذکر تقریباً تیس دفعہ آیا ہے لیکن جی یہ دنیا میں دو شاہ بنی ہیں گمین و آسمان دو شاہ بنی ہیں یہ عمر سے بنی ہیں جی فکون فیقون اللہ نے کہایا نا کون فیقون تو مولا کہنات فرماتے ہیں وہ کون فیقون میں علی ہوں آپ نے نعرہ لگایا نہیں ہے تو فیدہ کوئی نہ ہوا نا پر بات کا نارے ہی نارے مارنے ہیں اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ گھر گھر کا پیر جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں اولا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی گھر کی مرگی دال برابر کوئی مسئلہ نہیں ہے ذکر پاک کرنا ہے تو جو بھی چند منٹ ذکر پاک ہوگا تو انشاءاللہ اس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں سواب تو برحال ملے گا تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے لیکن بات یہ ہے کہ سواب ملتا ہے لیکن اگر آکے یہاں پہ سلوات نہ پڑھیں نعرہ نہ لگائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نعرہ لگانے کا کتنا سواب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نعرہ لگانے سے یعنی یا علی کہنے سے سولہ ہزار مرتبہ ختم قرآن کا سواب ہے اور وہ بھی سواب میں صادق کا پڑا ہوا قرآن اسی لئے تو نعرہ یا علی کا لگائیں نہ تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نعرہ علالی اور حرامی کی پہچان ہے جب مولا کہنات دنیا میں تشریف لائے سارے روایات میں بھی ہے زاکرین علماء سب پڑھتے ہیں کہ وہ جو ایک جہل تھا نا بلکہ ابو جہل تھا وہ سرما ڈالنے کے لئے آتا تھا بچے کو تو جب آگے ہوا سرما ڈالنے کی کوشش کی سرما کیا تھا وہ بتوں کے پاؤں کی وہ خاک ہوتی تھی مٹی تھی تو ان نے مولا نے دیکھا کہ آ رہا ہے امام ان امام ان بلاؤ کان سبیہ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچے کیوں نہ ہو تو جب آگے گیا نا تو مولا نے اس پہ موں پہ ایک تپڑ مارا ابو ادھر رہ گیا اور جہل ادھر رہ گیا یہ ہے اللہ 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 خلق الموت والحیات یہ موت کا ذکر پہلے ہے حیات کا ذکر بعد میں ہے تو برحال بات کو مختصر کروں دو جملے مصحب کے عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے یہ سین فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا ربع الاول کا مہنہ ہے اسی مہنے میں اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا کافلہ مدینے میں وارد ہوا بھائی کے محبت میں زیورب اتار کے کوفہ و شام کی منزلیں تیہ کر کے رہائی ہوئی بشیر مانگا گیا جب مدینہ کے باہر پہنچے نا تو کافلے کو روکا گیا بشیر کو کہا گیا کہ جو مدینے میں جا کے منادی کرو کہ مدینے کے سردار آ گئے ہیں دوسرا جنابِ امِ قرسوم نے ایک مرسیہ پڑا فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا کہ نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا جب یہاں سے ہم گئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے موجود تھے لیکن جب واپس آئے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹے موجود نہیں ہیں یہ ندا مدینے کے رہنے والوں نے سنی ملہ بنی آشم والوں نے سنی اب سعداد کو ملنے کے لیے ملہ بنی آشم سے ایک کافلہ نکلا آگے آگے جنابِ محمدِ انفیہ تھے پیچھے مخدراتِ اسمت جنابِ فاطوہ سغرہ باقی بی بیاں جب مدینے کے باہر پہنچے نا تو جنابِ انفیہ نے دیکھا ہے کہ ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا ہے آواز دی ضعیف میرا سلام ہو آگے سے مولا فرماتے ہیں چچا میرا بھی سلام ہو نابِ انفیہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف مجھے چچا کیوں کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ساتھ ہیں مہربانی کرو کہ راستے سے ہٹ جاؤ تو پھر کہا کہ چچا یہاں پہ میں بیٹھا ہوں آپ گزر جائیں میں بیمار ہوں آج پہلی دفعہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں جب جنابِ انفیہ گوڑے سے اترے تو پتہ کیا معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ میرا بدیجہ سید سجاد ہے آگے بڑھ کے جملہ سنیے گا آگے بڑھ کے گلے سے لگایا تو جب پشت پہ ہاتھ رکھے تو سجاد نے ایک چیخ ماری کہا چچا میری پشت ہاتھ اٹھا لو جنابِ انفیہ کہتے ہیں کیوں سجاد معلوم فرماتے ہیں کہ میری پشت اتنی زخمی ہے کہ ہاتھ قبول نہیں کر سکتی اس کے بعد جنابِ انفیہ نے کہا کہ سجاد بتاؤ کہ میری بہن مولا سجاد نے کہا چچا وہ سب نے جو خواتین بیٹھی ہیں بیویاں بیٹھی ہیں ان میں آپ کی بہن زینب ہے لیکن جنابِ انفیہ جنابِ زینب کو بھی نہ پچان سکے جنابِ زینب اٹھیں آہ میرا بھائی جب جنابِ انفیہ آگے بڑھے آپ کو پتا ہے آپ بہنوں والے ہیں بیٹھیوں والے ہیں کہ جب بھائی یا بہن سفر سے واپس آئے تو بھائی کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بہن کے سر پہ رکھتے ہیں جب جنابِ انفیہ جنابِ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگے نا تو آگے سے جنابِ زینب نے ہاتھ پکڑ لیے جب آج پکڑے نا تو جنابِ انفیہ کہتے ہیں میں حسن تو نہیں بن سکتا میں حسین نہیں بن سکتا میں عباس نہیں بن سکتا تو بی بی کہتی ہے نہیں بھائی آئیسی بات نہیں ہے آج کے بعد میرا تُو حسن ہے میرا حسن بھی تُو ہے میرا حسین بھی تُو ہے عباس بھی میرا تُو ہے تو پھر کہتی ہے جنابِ انفیہ کہتے ہیں کے بہن تو پھر میرے ہاتھ کیوں پکڑے ہیں بی بی فرماتی ہیں بھئیہ مجھے عجر رسالت اتنا ملا ہے کہ میرا سارا ہاتھ تک برداش نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ سارا کافلہ روزہ رسول پہ آیا آ کے بی بی نے سلام کیا کہتی ہے کہ نانا میں اجڑ کے آگئی ہوں اگر نامہرم یہاں پہ دا ہوتے تو چادر سار سے اتار کے آپ کو اپنے زخم دکھاتی وہاں سے ودہ ہوئی بھائی کے قبر پہ آئی وہاں سے باتیں کی جب ماں کی قبر پہ آئی نا تو اب ماں بیٹی کے ایک رشتہ ایسا ہے کہ جب ماں کی قبر پہ آئی تو اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا رو کے کہتی ہے اممہ ذرا اٹھو نہ دیکھو میں اجڑ کے آگئی ہوں آپ کا حسین تیرہ ضربوں سے کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا بین کرتی نہیں گھر پہ آئی جنبی عبداللہ جنبی سجاد کے پاس آئے مختصر کر رہا ہوں کہ پھوپی کو گھر بھیجو اب جنبی سجاد کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ میں پھوپی کو کیسے کہوں کہ آپ اپنے گھر جائیں ایک دن حمد کر کے مولا نے پھوپی سے کہا بی بی اپنے گھر میں تشریف لائیں سین خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو جنبی عبداللہ گھر پہ نہیں تھے جب گھر آئے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے کہتی ہے میری بیٹیاں میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ کہا ہے کہ مانگنے والی آئے تو جلدی کچھ نہ کچھ دے کے اس کو بیج دیا کرو تو جب یہ بیٹیوں نے بات سنی نا تو کہتی ہے بابا یہ کوئی مانگنے والی نہیں ہے یہ ہماری ماں زینب والکو بھرا ہے جنبی عبداللہ پاس آئے بی بی مجھے معاف کرنا میں بچان نہیں سکا میں آپ کو بھائی حسین کا پرسہ دیتا ہوں بھائی عباس کا باقی بھائیوں کا بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں بی بی نے سارے حالات واقعات جنبی عبداللہ کو بتائے لیکن اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا عزداروں جب بیٹوں کا ذکر نہیں کیا نا تو جنبی عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ نے سب شہدہ کے ذکر کیا لیکن اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا کہ میرے آون نے کیسے جنگ کی ہے میرے محمد نے کیسے جنگ کی ہے تو اس وقت بی بی جب بچوں کی بتانے لگی نا کہتی ہیں عبداللہ میرے محمد نے ایسے جنگ کی اتنے جنگی جتنے جنہویں کو باصل جنگ کیا میرے محمد نے ایسے جنگ کی جوشِ خطابت میں ایک دفعہ بی بی کے ہاتھ فضا میں بلاند ہوئے جب ہاتھ کو آتھوں کو بلاند ہونا تھا تو ایک دفعہ جنابِ عبداللہ نے دیکھا کہ بی بی کے ہاتھ پہ نیلے نشان ہیں جب آتھوں کو دیکھا نیلے نشان نیلے نیلے آتھوں کو دیکھا پڑے ہوئے نشان کو دیکھا تو ایک دفعہ گبرا گئے کہ بی بی یہ آپ کے آتھوں پہ نیلے نشان کیسے ہیں بی بی رو کے کہتی ہیں عبداللہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اگر آپ ہوتے تو شاید برداشت نہ کر سکتے یہ میرا بیٹا سجاد ہی ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ حالت دیکھتا رہا لے کر پھر بھی زندہ واپس آ گیا اللہ علانت اللہ علیکم قتل حسن